ایوپ خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پر باجب ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور ہم اگزہ وضول کریں گے جنابے والا صرف سکسٹی تری جی نہیں ہے آئین کے اندر 244 بھی آرٹیکل ہے اور سکس آرٹیکل بھی ہے کانسٹیوشن کے اندر کانسٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منہ نہیں کرتا بڑھ جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے جنابے سپیکر آج میرے وطن کا بدن جو ہے لہو لہو ہے بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو وہ پاکستان کا لہو بہ رہا ہے اگر آج پنجاب خموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی ماس نہیں کرے گی پنگالیوں پہ ظلم ہوا پنگالیوں کا استحصال ہوا پنجاب خموش رہا پنجاب جرم میں شامل رہا پنجاب کلیبریٹر بن گیا آج پنجاب کلیبریٹر نہیں بنے گا میں پنجابی یہاں پہ جتنے پنجابی ہیں میں نے آئے اپنے بلوئیو بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندے سے کندہ ملاکے ظالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کے اور زند سے برداشت کرنے سے انٹر کرتے ہیں جناب والا یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کے کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس کا ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا یہ پاکستانی فوج کا توفہ نہیں ہے یہ ان قبائلی لشکروں کا توفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے چھے ماہ بعد بھی بعد ہی اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا جناب والا سینکڑوں اور ہزاروں عرب بلکہ ٹینز اف تھاؤزنز اف بلینز اف روپیز اینڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے اٹھاون سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کی ہے اور داستان کیا ہے اٹھالیس پینسٹھ اکاتر چوراسی اور مینانوے کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان پانچ جنگ جنگوں کی انقواری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف رسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا لیکن آج بھی یہ پوری پوری ایمپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے قوم جاہل ہے مفلس ہے غریب ہے پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا اگر پی تی ہے تو اس کو گیسٹرینٹائٹس ہوتا ہے اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں انہوں نے ایڈوکیشن کے مطلق آج سے دو ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں بیس ہزار ایسے سکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں نہ ان میں لیٹرنگز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے اور انہوں نے کہا کہ جو ایڈوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں وہ ایڈوکیشن نہ کافی ہے وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے اور جس طرح میرا بھائی چودی منظور کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے کتابیں اور ہیں امیروں کے لیے کتابیں اور ہیں امیروں کے لیے اسبتال اور ہیں غریبوں کے لیے اسبتال اور ہیں اگر یہ ویلفر سٹیٹ ہے پاکستان میں مانتا ہوں یہ ویلفر سٹیٹ ہے اگر یہ ویلفر سٹیٹ ہے تو صرف و صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفر سٹیٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفر سٹیٹ ہے اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریف ویل فیر کا یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا ان کی ہیلت کا ان کی ایاشیوں کا ان کی جائیدات کا ان کے پلوٹوں کا ان کے فلیٹوں کا ان کے کوٹیوں کا تو صرف اور صرف جو ہے ایک مقصود طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر تیر تالیس سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے ان سالوں میں اس قوم کا کیا بنایا ہے بگاڑا جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے